ہندی سینیما کے لیے سکسٹی اور سیونٹی کا درسک بہت ہی خاص رہا اور یہیں سے بولی وڈ نے نئی کروٹ لی اور اپنے پارمپری کا انداز کو چھوڑتے ہوئے ایک نئی پہچان بنائی اس دور میں کئی ایسے ابینیتہ آئے جنہوں نے نہ صرف ریکوڈ بنایا بلکہ درسکوں کی دلوں میں راج بھی کیا سکسٹی اور سیونٹیز کی یہ ستارے اب دیکھتے ہیں کیسے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آس ریپورٹ میں ہمارے چاہنے وارے کلاکاروں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے پرانے زمانے کے مسور بنیتہوں کے چہرے میں کافی بدلاؤ آگئے ہیں یہاں تک کہ کئی ایکٹر کو آج پہچاننا تک ہو گئے ہیں مشکل ہم آپ کو دیکھانے جا رہے ہیں گجرے زمانے کے کلاکار آج کتنے بدل چکے ہیں سکسٹی اور سیونٹیز کی یہ کلاکار آپ دیکھتے ہیں کیسے فیڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہی مین دھرمیندر کے بارے میں دھرمیندر بہت ایک خونسو تب بھی نیتا تھے اور انہوں نے فلم سولے گلامی پنٹوارا درمویر جیسی کئی انگنیت سپریٹ فلمیں دی کافی کم عمر میں ہی دھرمیندر جی فلم انڈسٹری میں آگئے پہلے دیکھتے تھے ایسے اور اب دیکھ رہے ہیں ایسے اب بات کرتے ہیں دیوانند صاحب کی دیوانند نے فلم گائیڈ، ٹریم پجاری، سویل تھیف کئی انگنیت سپریٹ فلمیں دی اور دیوانند کی خوبصورتی اتنی مصہور تھی کہ کالے کوٹ پہ سرکار نے بین تک لگا دیا تھا بدلتے وقت میں دیوانند صاحب کے بھی چہرے پہ کافی بدلاوا چکا تھا اب بات کرتے ہیں وینود خننہ صاحب کی وینود خننہ نے فلم گربانی، پوریا، کچھت آگے اور امیتہ بچن کے ساتھ کئی سفریر فلمیں بنائی اور آخری سمیں میں وینود خننہ صاحب کا چہرہ کافی بدل چکا تھا ستہی سپریل دو ہچار سترے کو ان کی دیتھ ہو گئی تھی چھتر سال ان کے عمر تھی اور ان کے آخری دور میں کافی ان کا چہرہ بدل چکا تھا ویڈیو میں آگے بات کرتے ہیں پہلے سپریسٹار راجے سکھنہ کی راجے سکھنہ نے انداز، دوسمن، روٹی، کئی انگیند سپریس فلمیں دی اور کاکہ کی فائل فالنگ سب سے زیادہ تھی کاکہ کی اٹھارے جلوئی دوہزار بارے کو سکسٹی نائنٹ کی عمر میں دیتھ ہو گئی تھی اور کافی چہرہ ان کا انت میں بدل بھی چکا تھا اور اب بات کرتے ہیں اف کے فیروز خان کی بولی ووڈ کے سب سے ہینڈسوم کالاکار فیروز خان کو کہیں تو کوئی گریز نہیں ہوگا فیروز خان فلم قربانی فیروز خان صاحب سب سے زیادہ ہینڈسوم کالاکار تھے اور کم عمر میں مہجی ستائیس اپریل دوہزار نو کو سیونٹی تھری ایز میں ان کی دیتھ ہو چکی تھی اور انت میں ان کا چہرہ کافی بدل چکا تھا اور آئیے اب بات کرتے ہم سنیل دت صاحب کے سنیل دت صاحب سنجدت کے پیتا ہے اور نرگس دت تو ان کی پتنی تھی اور بہت ہینڈسوم کالاکار تھے ان کی بالوں کی کوپی پہلے کے زمانے میں سب ہی لوگ کیا کرتے تھے ان کی دیتھ پچیس مئی دوہزار پانچ کو پچھتر سال کے عمر میں ہو گئی تھی سنیل دت صاحب انت سمیں میں ایسے دیکھنے لگ گئے تھے اب بات کرتے ہیں جیتندر کی جیتندر کفور جیتندر جنہیں کئی سپریٹ فلمیں دی جن میں تھانے دار کاروان جیتندر بھی ہے ایک جانے مانے کالاکار ہے اور درسکوں کے دلوں پہ کافی راج کیا انہوں نے ان کا زنم جو ہے سات اپریل انیس سو بیانیس کو ہوا تھا اور دو ازار بائیس کے حساب سے اچھی سال ان کی عمر ہے اور آج دیکھنے میں بھی یہ کافی ہنسم دیکھ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں بھرت کپور منوز کمار صاحب کی منوز کمار نے فلم کرانتی اپکار دی کپڑا اور مکان پورو اور پشم کئی انگنت دیش بکتی اور سپریٹ فلموں میں انہوں نے کام کیا منوز کمار صاحب جو ہے ان کا زنم چوئی سلائی منوز سو سنتیس کو ہوا ان کی یہ جو ہے بیٹن سی سال کی ہے دیکھنے میں اب انکو یہ جو ہے کارنے کے مزرات لگ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں صدی کے مہانا ایک امیتہ پچن کی کی ان کی فلم کی فیرے لسٹ بہت لمبی ہے فلم دون، مکترکہ سکندر، سولے، تیوار کئی انگنت سپریٹ فلموں میں انہوں نے کام کیا ان کا زنم جو ہے وہ بھی گیارے اکٹوبر انیس سو بیانیس کو ہوا تا ستر سالہ بھی ان کی ایج ہے اور انہوں نے اپنے شریر کو کافی مینٹین رکھا ہے اب بات کرتے ہیں بھان، سکشت، ویسوے جی، جٹر جی کی ان کو کون نہیں جانتا محمد رفی کے گائے گانے ان کے کئی فلموں میں فلمائے گئے ہیں سہودہ دسمبر انیس سو تیس کو ان کا جنب ہوا سیونٹی سکس ان کی اب ایج ہے دکھنے میں اب ایسے نگر آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں سسی کپور صاحب کی سسی کپور نے دیوار، ستیم، سیوم، سندرم، جیسی کئی انگل سپریٹ فلمیں میں کام کیا سسی کپور بہت ہی ہینسم اور سب سے خوبصورت کلاکار ہے سال دوہزار سترے گن کی تیت ہوگی تھی سیونٹی نائن میون کی ایج تھی اور دکھنے میں کافی یہ بھولے نظر آ رہے تھے سکل کافی بدل چکی تھی بات کرتے ہیں سمی کپور صاحب کی محمد رفی کی گانے لٹکے جھٹکے ان کا دانس کرنے کا انداز کافی لوگوں کو پسند آتا تھا انہیں سکتیس کو ان کا جنبوار دو اچھر گیرم ان کی دیت ہو چکی تھی سیونٹی نائن کی عمر تھی اور دکھنے میں یہ کافی موٹے نظر آ رہے تھے بعد میں اب بات کرتے ہیں دلیف کمار شاہب کی دلیف کمار کا کون دیوانہ نہیں تھا لاکھوں ہسینائے ان پر مرفدہ ہوتی تھی دلیف کمار شاہب نیا دور، بلے آزم، کرما جیسی کئی سکفریٹ فلمیں میں کام کیا حالی میں دو آزار اکیس میں ان کی دیت ہو گئی چیز کافی بھی نظر آ رہے تھے کافی بیمار بھی رہنے لگ دیتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں سو مند راج کپور صاحب کی راج کپور صاحب فلم انڈسٹری کے جنک مانے جاتے ہیں اور کئی نئے کلہکاروں کو انہوں نے موقع دیا اور شروع شروع میں ان کی کئی فلمیں جو تھی وہ کافی سپریٹ فلمیں رہی تھی سکسٹری ایج میں انیس سو اٹھیاں سے ان کا ڈیتھ ہو چکا تھا اور انتم یہ کافی موٹے نظر آ رہے تھے اب بات کرتے ہیں خطرنا ویلین فران صاحب کی فران صاحب کی یہ آخری تصویر اب بات کرتے ہیں اسرانی صاحب کی اسرانی مصور کو مینن تھی ہے اور انہوں نے فلمس ہو لے جیسے کئی صور کام کیا خادر کام کے ساتھ اب بات کرتے ہیں خطرنا ویلین فران صاحب کی موسیقی 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 کیسی لگی یہ خاص ریپورٹ کمیٹ کر کے ضرور بتائیں کون سی کلکاروں کو دیکھ کے آپ کو کئی سا لگا ضرور بتائیں اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سکسکرائب کیجئے موسیقی